ابن عجل اسکلانی فتو الباری میں لکھتے ہیں جو بخاری کی حدیث تھی نا 3766 ذکر معاویہ والی کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لئے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے آگے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا ایک تین ہی پڑھتے ہوں گے تو انہوں نے کہا معاویہ کا چھوڑ دو وہ فقی ہے صحابی ہے تو ابن عجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر صحابت ہوتی تو امام بغاری اس پر باپ بانتے ہیں اور ابن عباس کی بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ شرع مانی الاسار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی صلح سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیہ کیا تھا وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ حضرت معاوی ایک وطر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس حمار سے پوچھو کہ اس نے یہ ایک وطر کہاں سے نکال لیا وہ ترجمہ کرنے والے نے بھی حمار لکھا حمار عربی میں کہتے ہیں ڈونکی کو گدے کو تو ترجمہ ہی نہیں نیچے کیا تو میں نے وہ دکھایا تھا وہ دیوبھنیوں نے چھاپی بھی ہے تاوی شریف شرع مانی الاسار تو وہ ابن عجر اس پہ کہہ رہے ہیں تاہم امام ابن ابی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احدیث والی کتاب الموضوات شریف گھڑی دیس ہیں ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ کول نکل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں اور یہ صرف ابن جوزی المتوفہ فائیو نائنٹی سیون ہجری نے نہیں لکھا ابن تیمیہ نے من حاج السنہ میں المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری یہی کول لکھا ہے ابن تیمیہ نے اور اس کا شاگرد امام زہبی المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری سیر آلام النبولا میں انہوں نے سیم یہی کول نکل کیا ابن سحاق کا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے وہ جو کچھ آدھی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں نا وہ سب کا کٹیگوریکل ڈنائے کرتے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ابن عزر اسکلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہ ہوئے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمبال فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو رافظی بھی دوسری ایکسٹریم پہنا وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو انہوں نے رافظیوں کا بھی رات کیا اور ناسبیوں کا بھی کر دیا اور امام نسائی کے واقعے اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد ان کا بھی استاد امام اسحاق کی ہے بخاری کا بھی استاد ہے کہ کول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حضرت معاویہ کی وزیرت کے لئے انہوں نے نہیں لیا پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے ان کو بھی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے اور امام عمد جوزی نے بھی عبداللہ بن آحمد بن حنبل سے ان کے والد امام آحمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقالمہ بھی ذکر کیا ہے وہ کیا ذکر کیا جی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام عمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے ایک طرفات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے عمد بن حنبل سے پوچھا تو عمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو ایک جملے میں سب کچھ کنگلوڑ کیا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں مگر ناکام رہے چنانچہ انہوں نے متبادل چال کے طور پر دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو علی سے جنگیں گر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے عزرت علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن عزیز سکلانی لکھتے ہیں کہ عمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عزت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے اور امام نسائی کو تو آپ کو باتا ہے شہیدی سی وجہ سے کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثابت نہیں ہے داروسلہم والوں نے سنو نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے میں ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نکل ہوا ہے تمام آئمہ مہدسین نے نکل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہیں وہ مقتولے جو ہے وہ محبت اہل بیعت ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں اماموں کی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اماموں کے کومنٹس ہیں یہ میرے کہنے پہ نہیں ہو اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کلیپ ریکارڈ ہوا ہے محمد بن عبدالوہب شیعہ اس میں میں نے محمد بن عبدالوہب کے بیٹس عبداللہ بن محمد بن عبدالوہب المتوفہ 1246 سیجری ان کے کتنے والے دیئے تلکہ شرطن کاملہ دس حوالے دیئے ہیں دو تین سن لیں ایک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی والے چپٹر میں اینڈ پہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں معاونت اور رضا مندی کا بھی الزام دھرا مگر اللہ نے ان کو بچا لیا کتنے سخت الفاظ ہیں پھر وہ آگے لکھتے ہیں اممار کی شہادت کے بعد عمر بن عاص نے تو لڑائی ترک کر دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیروی چھوڑ دی تھی حضرت معاویہ کی حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی انہوں نے کہا ہم نے اممار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آن حضرت سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں حضرت معاویہ بولے خموش رو واللہ تو تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں گرتا ہے یہ عرب کا معاویہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو اپنے ہی پشاب ہی پر ڈگنا ہے کیا ہم نے ان کو قتل کیا ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا ہم تو اپنی بچاؤں میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو آن حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا ہائے کٹی وٹی فکی دیتی بولا علی نے اٹی وٹی فکی بولا علی دے سکتے ہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اتنی لوجیک مان لی جائے وہ تو ہمار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا تو کہہ رہے نہ وہ آتا حضرت علی کی طرح سے آگے پھر انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے اسی میں حضرت علی والے چپٹر میں میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پر یہ لوگ لانت کرواتے تھے انہی پر لوٹ کی جائے وہ کہتے ہیں نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گی قدر و منظرت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی دین نے ایک مارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی مندم کر دیا یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی تو اس قسم کی یعنی کئی ایک محدثین کے اقوال ہیں اب یہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے پڑھ گے پیچھے مدودی صاحب کے حالانکہ میں بتاؤں آپ نے اس سارے آئمہ کے اقوال سنے سب سے سوفٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مدودی صاحب کی ہے